اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب دیکھیں یہ سیرت کی محفل ہے اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی اس تعریف میں مشہور ترین آیت جو سب سے زیادہ زبانوں پہ ہے اِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق پر ہیں ایک آیت تو یہ ہے دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا اے لوگو تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے یعنی تمہیں سیرت میں نبی کو اپنا لیڈر بنانا ہے نبی کو فالو کرنا ہے آج تہذیبوں کا اور کلچر کا ٹکراؤ ہے بہت زیادہ ایک طرف لبرالزم کی انتہا ہے ایک طرف مذہب کی انتہا ہے ہم نے زندگی کے تمام پہلوں میں جو فالو کرنا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی بات کوئی کنفیوزن تو نہیں ہے سیدو الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا موجزہ ہے جو آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کی سیرت میں آپ کی زندگی میں ہمیں ہر پہلو سے ہدایت ملتی ہے آپ نے بڑے بڑے جنگی کمانڈروں کے نام سنے ہوں گے ہڈلر تو بہت مشہور ہے میرا بھی جرمنی جانے کے پلین ہے تو میں نے سوچا تھا وہاں میں کیا ویلوگ بناؤں گا مجھے خیال آیا کہ میں جیسے مکہ مدینہ جاتے ہیں تو ہم وہاں کے بڑوں کے نام اور پھر مصر جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو میں نے کہا جرمنی جاؤں گا تو میں کہوں گا حضرت ہڈلر رحمت اللہ علیہ گوروں کے تو وہ حضرت بھی ہیں ان کے وہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں ہڈلر کا نام سنا ہوگا آپ نے بہت بڑا کمانڈر تھا جنگ میں اس کی بہت فتوحات ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا مسلمان فاتحین بھی گزریں غیر مسلم فاتحین بھی گزریں لیکن جب آپ فاتحین کی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ کو گائیڈنس ملے گی جنگوں میں لڑنے کی اس کے علاوہ آپ کو ان کی صیرت میں کوئی اور گائیڈنس نہیں ملے گی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ میدان جنگ میں اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں کیسے لڑوں اس میں بھی آپ کس کو فالو کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اپنی گھرے لو لائف دیکھنا چاہتے ہیں میں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہوں اس میں بھی آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب شخصیت پوری کائنات میں آپ کو نہیں ملے گی آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں تجارت کیسے کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین تجارت آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈنس نہ ملتی ہو اور بہترین گائیڈنس آج آپ کو معلوم ہے کہ گورہ دنیا پہ راج کر رہا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گورے نے جو اتنی ترقی کی ہے چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو اس کا زیادہ تر حصہ اس نے مسلمانوں سے سیکھا ہے اور مسلمانوں نے کہاں سے سیکھا سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ میں سے بہت سو کا تعلق پاکستان نیوی سے یہ ایڈمیرل کا لفظہ آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ کہاں سے آیا ہے یہ امیر البحر حضرت معاویہ نے جو فوجی دستہ تیار کیا تھا سمندر پہ لڑائی کے لیے اس کے امیر کا نام کیا تھا امیر البحر بحر کہتے ہیں سمندر کو امیر امیر تو وہ ٹرمز جو ہے نا استلاحات وہ بھی ایز ایٹ ایز وہ بحری بیڑا بھی گوروں نے وہی سے لیا اور وہ جو استلاحات تھیں وہ بھی امیر البحر انگلیش میں جب کنورٹ ہی تو وہ کیا بن گیا ایڈمیرل بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی یہ جو لندے کا مال ہے نا یہ صرف ہمارے ہاں نہیں بکتا شروع میں ہمارا لندہ وہاں بکا ہے سمجھ میں آرہی ہے با شروع میں جو ہمارا لندے کا مال ہے وہ کہاں بکا ہے وہاں جا کے لندہ بن گیا ہو یعنی ہماری چیزیں بہت ساری لیئے انہوں نے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں جو سب سے بہترین چیز ملتی ہے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے آپ میں سے بہت سو کا تعلق چونکہ فوج سے ہے میرے والد صاحب بھی پاکستان نیوی میں تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے میں جب یہاں آیا ہوں تو میں نے ڈسیپلن دیکھا بڑا زبردس میں میرے یہاں ریلیٹیو بھی ہیں جو بچپن سے میرے ساتھی ہیں ہمیں ابھی ہم بیٹھ کے صبح ناشتے پر تفسرہ کر رہے تھے کہ یار ہمیں بچپن میں کیڈٹ کالج جانے کا کتنا شوق تھا ایک خواب تھا نا کہ ہم کیڈٹ کالج چلے جائیں کیونکہ ہم جو ہمارے ساتھ کے دوست کیڈٹ کالج جاتے تھے ان کی لائف میں ایک ڈسیپلن محلے میں ان کی عزت بڑی ہوتی تھی وہ تمیز سے چل رہے ہوتے تھے ایسے سینہ تان کے اور بڑی سپیٹ کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے دوسرے لڑکوں کو کہ کوئی گھٹکہ کھا رہا ہے کوئی پان کے پی کے تھوک رہا ہے کوئی گھٹر کے ڈھکن پر بیٹھا ہے پوری پوری رات اور ابے تبے چل رہا ہے تو ہم جب دیکھتے تھے نا جو کیڈٹ کالج کے لڑکے ہیں ان کا ایک الگ ہی ڈسیپلن ہے کپڑے صاف سترے چلتے پھرتے بڑے اچھے ہیں بہت ایک تمیز سے بات کرتے ہیں اور یہ سب کی ایک کوشش ہوتی ہے تو جب میں یہاں آیا ہوں تو وہ مجھے بچپن یاد آ گیا اور اپنے پرانے دوستوں سے ہم تذکرہ کرنے لگے میں نے کہا بھائی آپ نے ٹرائی کی تھی اور ہمارا بھی بڑا خواب تھا کیڈٹ کالج جانے کا یا ان کا خواب ہوتا ہے کسی طرح کسی ایسے ادارے میں وہ پڑھ لیں جو جس کا کنٹرول ہماری فورسز کے ہاتھ میں تو یہ جو ڈسیپلن ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈسیپلن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ ڈسیپلن نہیں جانتے تھے آپ نے عرب کے وہ بددو جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا وہ عرب جن پہ کوئی حکومت کرنا کہ ان کو سنبھالے گا کون ان کو آپ نے نمازوں میں لائن میں کھڑے ہونا سکھایا اور ایسی سیدھی لائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے کہ ایک صحابی کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سینہ اور پیٹ تھوڑا سا صف سے آگئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کی نوکس ان کے پیٹ پہ لگائی اور ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تکلیف ہوئی ہے آپ نے مجھے زخم پہنچایا ہے میں اس کا بدلہ لوں گا اسلام کا ایک قائدہ ہے قانون ہے کوئی تم پہ زیادتی کرے تم بھی بدلہ لوگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ مبارک کھول دیا ٹھیک ہے بھی بدلہ لے لو انہوں نے فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بوسا لیا اور فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کے پیٹ کے بوسا لینے کا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا تو کیسے ڈسیپلن سکھایا جا رہا ہے صف میں آڑے ترچے بھی تو کھڑے ہو سکتے تھے نا آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں آج جتنا سست ہوگا وہ سوسائٹی میں ایک سمجھا جاتا ہے بزرگ ہونے کی علامت کہ جی ہمارے جو پیر صاحب ہیں نا وہ اتنے نیک ہیں کہ وہ ہل ہی نہیں سکتے دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی ان میں ایسے ایسے صحابہ تھے سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھوڑے کی رفتار سے زیادہ تیز دور لیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بائیس لاکھ مربع میل کا ایریہ تھا جس پر حضرت عمر کی حکومت تھی اتنے تھوڑے سے عرصے میں چالیس پچاس سال کے عرصے میں اتنی زبردست ایک ریاست خائم کر دینا یہ موٹیویشن انہیں کہاں سے ملی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی اب میں آپ سے یہ عرص کرتا ہوں کہ ایک موٹیویشن وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے اس کی ریزلٹ کیا نکلتا ہے اور ایک موٹیویشن وہ ہے جو غیر مسلم قوتیں دیکھیں فوج کا سسٹم پاکستان میں بھی ہے یو ایس اے میں بھی ہے یورپ میں بھی ہے میں ملا ہوں دنیا بھر میں گیا ہوں میں ہمارے ہاں فوج میں جو بھرتی ہونے کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان آرمی پاکستان نیوی ائر فوس جوائن کریں دوسرے کنٹریز میں یہ اتنا زیادہ کمپیڈیشن نہیں ہے وجہ کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شہادت کے فضائل سنا ہے شہید کا لفظ آپ بتائیے کیا اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن کے پاس ہے یہ شہید کا لفظ انہوں نے ہم سے ادھار تو لی آئے ہم سے یہ لفظ ادھار لے کے اپنے فوجیوں پر فٹ کرنا شروع کی آئے لیکن یہ ہے کس کا یہ term ہے کس کی یہ اسلام کی terms ہے اور میں آپ سے ارز کروں میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سنگی ہے یہ کرامت ہے جو اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا سب سے بہترین پہلو ہے وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں تمام شعبوں میں تمام معاملات میں گائیڈنس ملتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھنا چاہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں سونا کب چاہیے اٹھنا کب چاہیے تو آپ نے کیا بتایا رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے آج یہ سیرت مسلمان فالو کر رہے ہیں یا گورہ فالو کر رہے ہیں بتائیے نظرہ گورے فالو کر رہے ہیں چائنہ میں آپ جائیں سارے جلدی سو آپ تو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ صبح صبح اٹھتے ہیں لیکن جب سیویلین میں ہمارا جو جانا ہوتا ہے تو وہ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزائیں کیا تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتچیت کیسے کیا کرتے تھے یہ جو خلق کا لفظ ہے نا خلق انکا لعلا خلق عظیم اس کے بارے میں ایک کریکشن آپ ضرور کیجئے ہمارے ہاں خلق کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کسی سے اچھے اخلاق سے بات چیت کرنا کسی سے نرم لہجے سے بات کرنا یہ خوب سمجھ لیں خلق کا اصل مطلب یہ نہیں ہے خلق کہتے ہیں نیچر وہ طبیعت جس پہ انسان کو ڈھالا جائے ہر شخص کی ایک نیچر ہوتی ہے نا کہتے ہیں یہ بائی نیچر اچھا آدمی ہے یہ بائی نیچر برا آدمی کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ تفسرہ کر رہے ہوتے ہیں تو خلق کا مطلب وہ نیچر جس پہ انسان کی پیدائش ہوئی ہے اگر آپ کے دل میں کسی سے حسد ہے جیلیسی ہے آپ کتنا حسس کے بات کرتے ہیں ہر بات سے پہلے شروع میں تھانکیو آخر میں تھانکیو درمیان میں کائن لی جتنے بھی آپ اس طرح کے الفاظ لگا دیں لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کو خوش دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے جیلیسی ہوتی ہے تو آپ بائی نیچر ٹھیک نہیں ہیں شریعت آپ کے اخلاق کو اچھا اخلاق نہیں مانتی آپ کے دل میں تکبر ہے آپ کے دل میں شو مارنے کا شوق ہے ہمارے ہاں اچھا اخلاق اسے سمجھا جاتا ہے کوئی نرم لہجے میں بات کرے یہ بھی اخلاق کی ایک قسم ہے لیکن قرآن و سنت سے جو ہمیں پتا چلتا ہے خلق عظیم اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اندر سے ٹھیک ہو جائیں آپ کے جو اندر کی بیماریاں ہیں حسد بغض کینہ لالچ ایک دوسرے کی تانگیں کھیچنے کا جذبہ یہ ساری چیزیں آپ میں کیا ہو جائیں ختم ہو جائیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہمیں جنگ بھی ملتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہمیں لوگوں سے لیندین کے طریقے بھی ملتے ہیں تو تین چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی زندگی سے متعلق ہیں وہ بہت واضح طور پر ملتی ہیں ان میں ایک آف صلی اللہ علیہ وسلم میں حیاء بہت غالب تھی حیاء ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے آپ نے سنا ہوگا پہلے زمانے میں اب بھی کہتے ہیں بچے کوئی الٹا سیدھا کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کیا کہتے ہیں بھئی درہا حیاء کرو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے جب تم میں حیاء ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کروا پھر نہ آپ کسی بڑے کی عزت کرتے ہیں نہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہو یہ ایسا کام بھی کرتے ہیں جس میں آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہو تو ایک چیز تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی آپ بہت زیادہ حیاء والے تھے دو قوالیٹی آپ کی بچپن سے ہی جو عرب میں مشہور تھی ایک صادق ہونا ایک امین ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بچپن میں بھی کبھی جھوٹ نہیں آیا ہے آپ نے دیکھا آج بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں یہ کہہ دینا ٹیچر سے چھٹی کیوں کی جی دادی کا انتقال ہو گیا تھا ایک دفعہ ایک بچے کی دادی گئی ہے سکول میں اور بچے کو لینے گئی کہ میرا بیٹا آج لیٹ ہو گیا کہاں ہے تو انہوں نے کہا وہ تو آپ کے انتقال آپ کے جنازے پہ گیا ہوئے سکول کے ٹیچر نے کہا کہ وہ تو آپ کے جنازے پہ گیا ہوئے تو والدین بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ چھٹی کر لو سکول میں یہ کہہ دینا یہ ہو گیا تھا تو وہ بچپن سے کیا سکھا رہے ہیں جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں تو وہ کلاب سے بھی جھوٹ بولے گا پھر دیکھیں یہ عجیب بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کے بعد نبوت کا جب دعویٰ کیا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ نے اپنی نماز کو پیش نہیں کیا کہ دیکھو میں اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں دیکھو میں غارِ حرہ میں جا کے عبادت کر رہا ہوں یہ اس کی علامت ہے میں سچا نبی ہوں نا 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 یہ چیزیں پیش نہیں کی ہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا تم نے زندگی میں میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے کیا سمجھ میں آرہی ہے بات کیریکٹر کو پیش کیا ہے کیریکٹر کبھی خیانت دیکھی کبھی میری زبان سے زندگی میں جھوٹ نکلا ہو خیانت کی ہو قوم کے ساتھ خیانت کی کیونکہ جو لالچی ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ وہ خائن ہوگا جو دو نمبر آدمی ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں وہ کبھی سج نہیں بولتا جہاں اس کا مفاد نظر آئے گا اپنی زبان وہ بدل دے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر پیش کیا بلکہ میں عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں جہاں کچھ غیر مسلموں کی اچھی قوالٹیز بیان کی گئی ہیں قرآن میں بعض آیتیں ایسی جن میں یسائیوں کی تعریف کیے اللہ تعالی نے ان میں بھی ان کے کیریکٹر کی تعریف کیے وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْتَأَمَنْهُ بِدِيْنَارِ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَعَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْتَأَمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ اللہ فرماتے ہیں ان اہلِ کتاب میں یہود و نصارہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ایک دینار تھوڑا سا آپ نے ان کو ایک درہم بھی اگر دے دیا تھوڑی سی رقم بھی دے دی آپ ان سے واپس نہیں لے سکتے جب تک اس کے سر پہ جا کے کھڑے نہ ہو جائیں مالی معاملات میں دو نمبری کریں گے لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان اہلِ کتاب میں عیسائیوں میں یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ سونے کا پہاڑ بھی اگر بطور امانت رخوا دیں ان کے پاس تو یہ پورا پورا آپ کو اسی طرح لٹائیں گے جس طرح آپ نے ان کے پاس رخوایا تھا تو قرآن کیریکٹر کو بیس بنا رہا ہے بیس ہے بنیاد ہے انسان کے اچھے اور برے ہونے کی آج ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کا جو مسلمان میں نماز نظر آئے گی آپ کو حج نظر آئے گا کیریکٹر کے لحاظ سے مسلمان کیا ہو گیا ہے بہت زیادہ پیچھے ہو گیا ہے کیریکٹر میں دو چیزیں آتی ہیں ایک خیانت نہیں کرنی کسی کے ساتھ آپ نے دو نمبر ہی نہیں کرنی ہے نمبر دو آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے اپنی چالیس سال کی جو زندگی پیش کی ہے جس میں بچپن بھی جوانی بھی اس میں اپنی دو کوالیٹیز پیش کی ہیں کہ نمبر ایک میں صادق ہوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے نمبر دو میں نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی تو یہ کوالیٹیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت اکثر وہ قرائدار شکایت کرتے ہیں مسلمر پاس ہر طبقہ آتا ہے مسائل کے لیے کہ بیار وہ مالک مکان جو ہے نا مفتی صاحب ابھی پہلی تاریخی ہوتی ہے اور چار پانچ دن کے بعد آکے گھر پہ گھنٹی بجانے کیلئے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کرایا نکالو تنگ کرتا ہے جیسے میں لے کے بھاگ جاؤں گا میں نے کہا ہونا تو یہ چاہیے کہ جب پہلی تاریخ ہوئی ہے تو آپ خود اس کے اکاونٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا یہ اس کا حق تھوڑی ہے کہ آپ سے مانگے تو پیسوں کے لین دین میں انسان میں گڑھ بڑھ نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تین کوالٹ ہیں اس تین کا صیرت میں بہت بازے تذکرہ ملتے ہیں مفتی تاریخ مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تاریخ مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائب ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت پھولیں جزاک اللہ موسیقی